السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب تمہ مسلمانوں کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے آمین سم آمین آج جو ریمیڈی ہے بہت ہی زبردست و کمال کی ریمیڈی ہے اور بہت لمبے عرصے تک چلنے والی آپ کی ریمیڈی ہے بہت آسان سی چیزوں سے یہ تیار ہو جاتی ہے اور اس کے ریزل بہت اچھے ہیں سلو ہیں لیکن بہت اچھے ہیں جو آپ بزار سے بہت مہنگے مہنگے دو دو ہزار کے سیرم لیتے ہیں ان سے کئی گناہ بہتر ہے اس میں استعمال ہوگا روگنے بادام گلیسرین روگنے زیتون یا آلیف آئل اور ارکے گلاب اور وٹمن ای آئل ہے تو وہ لے لیں نہیں تو ای ویون کے کیپسول لے لیں بہت اچھی ریمیڈی ہے آپ اس کو رات میں اپلائے کریں گے مساج کریں گے اور فیس واش کے بعد اس کے لیے میں ایک خالی جار یا بوتل یا کوئی سیرم کی بوتل ہے تو وہ لے سکتے ہیں میرے پاس یہ سکن شائنر کی خالی بوتل ہے تو میں اس کو ارکے گلاب کے ساتھ تھوڑی سی کم یعنی بھر لوں گی اوپر سے تھوڑی سی کم ہوگی کیونکہ باقی چیزیں میں نے اس میں جو ملانی ہے وہ اس میں آ سکیں بہت اچھی آسان سی ریمیڈی ہے رات کو آپ یہ روٹین بنا لیں کہ آپ نے یہ لازمی کرنی ہے فیس واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چھ سے سات کا تریس کے لگا کے سو جانا ہے اب میں نے یہ ارکے گلاب اس میں فل کر لیا ہے ایک چھوٹا چمچ میں لوں گی اس میں میں ایک چمچ گلیسرین ملاؤں گی اور آپ کو پتا ہے لو کاسٹ میں جو ہائلرونک ایسڈ ہے وہ گلیسرین میں ہی پایا جاتا ہے تو بہت اچھی ریمیڈی ہے بالوں کے لیے سکن کے لیے آپ اس کو گلیسرین یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ ہم نے اس میں گلیسرین ملالی ہے اور یہ بہت آپ کے سکن کو اچھا سوفٹ بنائے گی موشش رائز کرے گی ایک چمچ ہم روگنے بادام لیں گے یہ میں نے پنسار کی دکان سے کھلے لے لی ہیں آپ کو اگر کوئی پیک ملتا ہے جیسے مرحبہ کا یا کسی اور کمپنی کا تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں جو چمچ میں نے گلیسرین کا ڈالا تھا وہی ایک چمچ میں اس میں روگنے بادام مکس کر لوں گی اس کے بعد میں نے یہ بھی پنسار سے ہی لیا تھا آلیف آئل زیتون کا تیل آپ اس میں ناریل کا تیل بھی ملا سکتے ہیں اور کوئی اور بھی جو آپ کو پسند ہو اگر آپ کو ایکنی کا ایشو ہے تو ٹی ٹری آئل کے بھی چند کترے اس میں ملا سکتے ہیں آئلی سکن ہے تو یہ روگنے زیتون میں نے ملا دیا اس میں اور ارکے گلاب گلیسرین روگنے بادام اور روگنے زیتون ملا لیا اب میرے پاس ورٹمن ای آئل تو نہیں تھا میں نے ای ویون کے کیپسول لے لیے یہ چار کیپسول ہیں اور یہ جو سپون ہے چمچ ہے یہ تقریباً ایک چمچ ان چار کیپسولوں سے بھر جائے گا یہ تھوڑا ٹھیک ہے آرام آرام سے آپ نے اس میں مکس کرنا ہے ویٹمن ای آئل کے بہت سارے فائدے ہیں اور جیسے جیسے ہی آپ سکن میں اپلائے کریں گے یہ بہت اچھا حرزل دے گا آپ کو آپ کی سکن کو سوفٹ بنائے گا خوبصورت بنائے گا شائیوں کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا بہت زیادہ سوفٹ کرے گا مویسٹرائز رہے گی آپ کی سکن آپ کو بہت زیادہ مویسٹرائزر بھی نہیں مہنگے لینے پڑیں گے یوز کرنے پڑیں گے اور بہت آسان سی ریمیڈی ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے فیس واش اچھے سے کیا کسی بھی فیس واش سے آپ کر لیں اور اس کو وہیں پہ آپ واشوں میں رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے اس کو لگانا ہے اس کو اچھے سے شیک کریں گے شیک کرنے کے بعد ساتھ سے آٹھ قدرے اس کے آپ لگا لیں کوئی بھی فیس مساج کے سٹپ کر لیں جس سے آپ کی سکن ٹائٹ ہو آپ اوپر کی طرف اپ لفٹ کر کے اس کا مساج کر سکتے ہیں اچھے سے آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے رنکلز کے لیے ویٹمن ای آئل بہت اچھا ہے اور یہ ہاتھوں کے لیے بھی سکن کو سوفٹ ہاتھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں سکن کو سوفٹ بھی کر دے گا اگر کام وغیرہ سے نکلز آپ کے سخت ہو چکے ہیں تو اس کو بھی یہ سوفٹ کرے گا اور صبح بس آپ نے فیس واش کرنا ہے سادہ پانی یا تھنڈے پانی کے ساتھ کوئی فیس واش یا سابون استعمال نہیں کرنا اس کو پانی سے دھونا ہے